بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ایسی ٹیف سینٹرکس لے کر آئے ہیں جو بڑی زبردست قسم کی ہیں جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنے گھر کے تمام چشم میں لاکر فریجر میں رکھ دینے ہیں اور کھٹمل آپ کے گھر سے ایسے بھاگ جائیں گے کہ جیسے گدے کے سر سے سینگ اور کچن کی چیزیں ایسے چمکنے والی ہیں جیسے آپ اس میں اپنا چیرہ بھی صاف دیکھ سکے گی بڑی زبردست قسم کی یہ ٹیپس ہیں جو آپ کو نہ صرف آپ کو بہت زیادہ مہینہ سے بچائیں گی بلکہ آپ کے کام کو بہت آسان بنائیں گی تو فرسٹ جو ٹیپ ہے وہ ہے آج کل گرمیاں ہیں تو مختلف چیزوں میں کیڑے وغیرہ چلے جاتے ہیں جیسے رائس میں سسری چلی جاتی ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے سابن کے جو ریپر ہیں ان کو پھینکنا نہیں ہے بلکہ چاولوں کے ڈبے میں ڈال کے رکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ان میں سسری نہیں ڈالے گی یہ جو مشینیں ہوتی ہیں کچن کی جیسے جوسر مشین ہے جو زیادہ گرمیوں میں جوس فکرہ بنتا ہے تو یہ گندی ہو جاتی ہیں اور ہم سے صحیح طریقے سے صاف نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ہم لوگ نے لینا ہے کول گر کا ٹوٹ پیسٹ اور اس کو لگانا ہے برش پہ ٹوٹ برش پہ اور ہم نے کیا کرنا ہے بس اس کو صاف کرنا شروع کر دینا ہے اور لگاتے ساتھ ہی ایسے صاف ہوں گے جیسے یہ کبھی لگی نہیں تھے ہلکا سا جہاں ضرور ہو تو آپ لوگ نے بس پانی لگا لینا ہے اور کچھ بھی نہیں لگانا یہ دیکھیں یہ فوراں سے یہ اتنا شروع ہو جاتے ہیں اور برش سے جو وہ والی جگہ ہیں جہاں ہم کپڑے سے نہیں صاف کر سکتے یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے یہ صاف ہو گئی ہے اسی طرح آپ اپنے کچن کی تمام جو مشینیں ہیں ان کے صاف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے چمک گئی ہے جیسے ہم ابھی لے کر آئے ہیں اور یہ تمام سائیڈوں سے اچھے طریقے سے صاف ہو گئی ہے اوپر سے نیچے سے ہر سائیڈ سے یہ صاف ہو گئی اس طریقے سے آپ ساری مشینیں دیکھیں نیچے سے کتنی گندی تھی اور یہ پانچ منٹ میں صاف ہو گئی ہے اگر ہم پیاز کو کٹیں تو ہماری آنکھوں میں پانی آنے لگ جاتا ہے تو کڑوے اور جو کم کڑوے پیاز کی یہ نشانی ہیں جو کڑوے ہوتا ہے وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے اور جو زیادہ کڑوے ہوتا ہے فلیٹ ہوتا ہے تو سائیڈز بغیرے کے لیے آپ لوگ تھوڑا جو لمبا ہوتا ہے پیاز وہ یوز کریں کارتے ہوئے پیاز کے چھلکے ضائع ہو جاتے ہیں اچھے طریقے سے کارتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو پہلے ہاف کارتنا ہے اور پھر اوپر سے ہی طرح کار لیں نہیں صرف بڑا نیٹ پیاز کرتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ٹپس پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اکثر ہم سیلیڈ بناتے ہیں کوئی اور چیز تو ہماری کم پیاز یوز کرتے ہیں تو باقی جو بچ جاتا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے ہلکا سا آئل لگا کے تو اس کو رکھ لینا ہے وہ بلکل خراب نہیں ہوگا اگر آپ کی آنکھوں میں پانی آتا ہے پیاز کارتے ہوئے تو ایک ڈبے میں آپ لوگوں نے کسی بھی باقس میں پیازوں کو رکھ لینا ہے بیس منٹ کے لیے فریج میں اس کے بعد آپ لوگ کاٹیں آپ کے آنکھوں میں بالکل آنسو نہیں آئیں گے لوگ کھٹمل سے بہت تانگ گئے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے سے فائی کا خیار رکھنا ہے چکنائے وغیرہ چار پائیں خاص طور پر جن کے گھر میں لپڑی کی چار پائیں ہوتی ہیں ان کے گھر میں ہوتے ہیں تو یہ میں نے لیا ہے ایک گلاس گرم پانی اور ایک چمچ سرخ میرچ ایک چمچ اس میں سرف ڈالا ہے اور ایک چمچ ہی اس میں ڈیٹول ڈالا ہے ان کو میس کار لینا ہے گرم پانی ضرور لینا ہے اور اس کو ایک سپریگ کی بوٹل میں بھار لینا ہے اور جہاں پہ کھٹمل ہوں گے وہاں پہ سپریگ کرنا ہے اور اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ ساری چیزوں کو گھر میں جو بھی ہیں ان کو گرم پانی اچھے طریقے سے ایک تفعہ دھو لینا ہے سیکنڈ ٹپ جو ہے اس میں ایک گلاس گرم پانی لینا ہے اور اس میں ایک چمچ جوائن کا لینا اور جوائن کو پیس کی پوڈر بنا لینا ہے اس میں مکس کرنا ہے بڑی آسان سی ٹپ ہے اس کو اسی طرح سپریگ کی بوٹل میں بھڑنا ہے اور جہاں جہاں پہ کھٹمل ہوں گے ان کو وہاں پہ سپریگ کرنا ہے گھر کے جو چشمیں ہوتے ہیں ان پہ سکریٹریز پڑ جاتے ہیں ان کے لئے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ان کو دو منٹ کے لئے فریزر میں را کے رکھ دینا ہے فریزر کو پہلے بند کر دینا ہے اس میں رکھنا ہے دو منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو چشمیں ہیں ان کے اوپر ہلکی سی دھونسی آ گئی ہے جیسے فوق ٹائپ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ جیسے وہ تھوڑے سے دھوندلے ہو گئے ہیں اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو کسی نرم کپڑے سے اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے یہ تھنڈے بھی ہو جائیں گے مزا آئے گا پہنتے ہوئے اور یہ اتنے زدہ صاف ہو جائیں گے جیسے آپ لوگ ابھی بزار سے نئے لے کر آئے ہیں یہ دیکھیں کس طرح چمکنے لگ گئے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ تمام ٹپس پسند آئیں گی ان کو ٹرائے کرنا ہے چینل کو لائکن سبسکرائب کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ